بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بخاری وہ اس میں خوش آمدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں کئی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جیسا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ علی تیری اور میری مثال موسیٰ اور حرون جیسی ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا علی تیرا خون میرا خون تیرا جسم میرا جسم تیری ہڈیاں میری ہڈیاں تیرا سر میرا سر ہے یا علی اگر ایک بندہ عمر نو جتنی عبادت کرے اور اہد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے اور صفہ اور مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں شہید ہو جائے اور تیری ولایت پر یقین نہ رکھتا ہو تو اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی اور نہ وہ جنت میں جائے گا پھر ایک مشہور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اپنے خم خدیر کے میدان میں خجت الودا کے موقع پر فرمائی جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا کئی واقعات و موجزات آپ کی ذات گرامی کے ساتھ منصوب ہیں جن میں ایک مدرجہ زیل ہے مروہ بن قیس نمی ایک کافر بہت مالدار اور دب دبا والا تھا بہت سے کافر بہادر اس کے غلام تھے ایک روز اس نے اپنے اباؤ اجداد کا حال دریافت کیا تو بعض تاریخ دانوں نے اس سے بیان کیا کہ علی ابن ابی طالب نے ہمارے ہزارہ بزرگوں کو قتل کیا ہے مالدار کافر یہ سن کر تیش میا اور کہنے لگا وہ اب کہاں مدفن ہے لوگوں نے جواب دیا کہ ان کا مزار مبارک نجف اشرف میں ہیں یہ کافر آپ کی قبر مبارکی بے حرمتی کی غر سے دو ہزار سواروں اور پانچ ہزار پیادوں کو ساتھ لے کر نجف کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنے اباؤ اجداد کا انتقام لے سکیں جب یہ لشکہ روزہ مبارک کے قریب پہنچا تو جو مجاور و سادات اس مقبرے میں ممبور تھے اس کے بت ارادے سے اگاہ ہوئے اور اس کے مقابلے کے لیے سینہ سوپر ہوئے اپنی طرف سے پوری کوشش کی مگر لشکہ کی تداد بہت زیادہ تھی آخر کار یہ سب روزہ مبارک میں جا کر پانا گزین ہوئے اور انہوں نے اندر سے روزہ کی فصیل کا دروازہ اینٹ اور گھرے سے بند کر دیا یہ بدبختر لشکہ آپ کے روزہ مبارک پر حملہ آور ہوا اور مسلمانوں نے چھے روز تک روزہ کے اندر سے پتھروں اور تیروں کی مدد سے مقابلہ کیا آخر کار یہ لشکہ روزہ مبارک کی دیوار کو توڑ کر اندر گس آیا اور مسلمان جامع شہادت نوش کرتے رہے کچھ ادھر ادھر نکل گئے کافر مالدار روزہ مبارک قریب پہنچا اور اپنی نجس زبان سے یہ کلمات ادا کیے اے علی تو نے ہمارے اباؤ اجداد کو قتل کیا ہے میں فلان بن فلان کا بیٹا ہوں آج میں انتقام لوں گا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے یہ بدبخت چاہتا ہی تھا کہ قبر مبارک کو اکھار ڈالے کہ اسی اثنا میں روزہ مبارک سے دو انگلیاں زرفکار کی طرح قبر سے نکلی کہ اس طرح اس ملون کی کمر میں آل لگی کہ وہ ملون دو ٹکڑے ہو کر فوراں سیاہ پتھر کا بن گیا اب تک وہ بت اسی طرح فصیل کے دروازے پر پڑا ہے جو کوئی بھی جاتا ہے اسے ٹھوکر مارتا ہوا روزہ میں داخل ہوتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو آسانیہ دیں اور آسانیہ تقسیم کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین